اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں میں جنہیں اشتحاق ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس طرح میں اپنی ایک سائٹ ہے ہماری قادراباد یہ سائیوال کے پاس ہے اس کے سائٹ ویزٹ پہ ہوں یہ اسفارٹ ورک ہو رہی ہے ساری مشینی ماری کھڑی ہے ساری اور جتنا بھی روڈ کا کام ہے جیٹی روڈ ہے یہ کراچی سے لہور اور پھر آگے پشاور ترخم تک جاتی ہے تو یہ ہم اس میں پورشن پہ کام کر رہے ہیں ساتھ اس میں تھوڑے سی اسٹوریکل پلیسز ہیں جو پاکستان کی اکانومی کے اوپر بھی ہٹ ہو رہے ہیں اور یہ آپ کے ساتھ اس پہ میں نے بھی کام کیا ہوا ہے تو سازن ففٹین میں تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ہاں پہ یوسف والا ہے یہ ریلوے سٹیشن یہ بزرگ تھے یوسف بابا یوسف ان کا یہ مزار بھی ہے اور ساتھ پیچھے ریلوے سٹیشن ہے جو ہم نے بنایا تھا تو سازن سیونٹین تو اس کا پیچھے پاکستان کا جو ساہی والکول پروجیکٹ ہے جو بجلی کی پرڈکشن میں ہمارا یہ کافی سپورٹ کر رہا ہے پنجاب کو تو وہ بھی دکھاتے ہیں آئیں جی آئیں جی ذرا یہ جی ہماری سائٹ کا کام چل رہا ہے اسفالٹ کا یہ مشینری ساری لگی رہی ہے پیسٹیشن ہے یوسف والا آئیں اس کے اندر چلتے ہیں آپ اس کی ہسٹری بتاتے ہیں اچھا جی یہ اس کی میں ہسٹری آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ یوسف والا ریلوے سٹیشن کیا چیز ہے بیسکری یہ یوسف والا جو ریلوے سٹیشن ہے یہ اس کا کانٹریکٹ ہوا تھا ٹو تھاؤزن ففتین سے لے کے ٹو تھاؤزن سیونٹین تک یہ ہماری کنسٹرکشن تھی اس کی ٹوٹل کاؤس تھی ہنڈرڈ اینڈ فورٹین ملین تو یہ چھوٹا سا پروجیکٹ تھا لیکن اس کی سراؤننگ میں یہ بیسکلی تھا یہ پیسنجرز کے لیے نہیں ہیں یہ بیسکلی ہے کول جو ہمارا یہ پروجیکٹ ہے جو ساہی وال جو انرجی کا اس کی جو کول کی سپلائی ہے اس کے لیے بیسکلی یہ بنائے گا کہ اس کی ہینڈلنگ کیسے ہوگی یہاں پہ آتی ہے گاڑیاں اور پھر یہاں سے آگے اندر لے کے جاتے ہیں یہاں لیکن یہاں پہ یہ جو ہمارے پیسنجرز کی ہیں ٹرینیں وہ بھی یہاں رکنا شروع ہو گئی ہیں ان کو بھی یوز کرتے ہیں اور یہ جو پرانے انگریز دور کے بنے ہیں ریلوے سٹیشن ان سے تھوڑا سا آٹکے ہے ایک آپ کو بڑی اچھی بلڈنگ نظر آئے گی بڑی صاف ستری اور یہ بھی آکے آپ کو اندر جا کے دکھاتے ہیں یہ جی اس کی بڑی سٹیٹ آف ڈی آرٹ بلڈنگ ہے بڑی خوبصورت اور یہ میرے آت کی بنی بلڈنگ آئیں جی اس کی اناغریشن لگا دی ہوئی ہے کہ جب سے یہ سٹیشن اپریشنل ہوا تھا بیسکلی 2018 میں اس کا کوریڈور ہے بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے جیسے آپ کو ایک کالج یا سکول کی بلڈنگ ہوتی ہے اس طرح سے یہ ہے اور بڑا ہی بیٹیفل بنا ہوا ہے فلورنگ اور یہ پر آئیں یہ جی اس کا پلیٹ فارم ہے یوسف والا اور یہاں ایک پرانا ہوتا تھا ویسے جو سٹاپ تھا لیکن ابھی یہ نیاب بن گیا ہے یہ اس کی جو براڈ گیج ہے ریلوے کی یہ وہ ہے اور یہ اس کی جو مین تو دو ہیں جو کراچی لہور جا رہی ہیں اور پشاور تک جاتی ہیں بیسکلی اور باقی یہ ان کی جو ہیں پیسے ان کا جو سٹورج ایریا ہے یہ وہ ہے آگے ہے یہ اس کی ساری آہ وارٹر ٹینکس ہیں اور آپ کو پیچھے یہ بیسکلی وہ پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا زوم کر کے دکھائیں جو کول جو پروجیکٹ ہے نا جو ہمارا لیکٹی سٹی اس کی انرجی کا یہ جو پرڈکشن ہے یہ چائنہ کے تعاون سے ہنوان اس طرح سے اس کا گنام ہے وہ اس کے لیے بنایا تھا تو بیسکلی یہ چائنہ کے ساتھ پاکستان ریلوے کا ایک ایم ایو سائن ہوا تھا اور یہ دو سو چودہ ملین ڈالر کا تھا اس میں انہوں نے فیفٹی فائیو لوکومیٹو خریدے جو کہ جس میں نے یہاں پہ ہینڈلنگ جو کول کی کر رہے ہیں کاسم سے یہ سندھ سے سندھ کول جو ماہین ہے وہاں سے کر رہے ہیں اور یہ یہاں پہ لاتے ہیں بیس اور سار یہ جو ویگن ہیں ہوپر ویگن جو تری بھی ہے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ لہور میں مغلپورا میں یہ جو ہماری اپنی ورکشاپ ہے ریلوے کی وہاں بنی ہے یہ کوئی ایٹ ہنڈرڈ یہ ہیں بیس ریلوے انجن ہیں جو اس کو کیری کرتے ہیں اور اس کو بچاتے ہیں وہاں پہ یہ ساری اوورال اس کی سیچوشن ہے تو باقی آپ کو اس کا جو بجھلی کا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں اس کا کول کول ہمارا جو سندھ کا ہے تھر کول ایک انہوں نے دیولمنٹ آثارٹی بھی بنا دی ہے وہ جو ہے وہاں پہ جو کول مل رہا ہے پاکستان کا وہ اس کی کوالٹی کہتے جیتنی اچھی نہیں ہے اس میں سیلفر ہے اور لائم ہے جس کے وعی سے وہ سوٹیبل نہیں ہیں اور اس میں ہیٹ کی جو اس کی جو ہرارے ہیں اس کے وہ اتنے نہیں ہیں اس کے لئے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ امپورٹ کرتے ہیں انڈونیشیا سے اور ساؤتھ افریقہ سے یہ جتنا بھی کول آتا ہے اور انہوں نے ٹرائی کی ہے کہ پاکستان کا اور یہ مکس کر کے انہوں نے تھر والے کو یوز کریں لیکن وہ بھی ہیٹ پرڈکشن اتنی نہیں دیتا اس وعی سے یہ باہر سے لیتے ہیں لیکن یہ ہم نے سنا یہ ہی ہے کہ یہ جی کول پاکستان تھر والا یوز ہو رہا ہے بہر اللہ بہتر جانے کے کیا کریں یہ لوگ اب ہم آگے چلتے ہیں جو آپے الیکٹی سٹی کا جو ہے وہ اس کو بھی دکھاتے ہیں آپ کو یہ جی اس کا ریلوے سٹیشن کا جو میں نے آپ کو اس کی بارے میں بتایا ہے اس کی ہسٹری تھی چھوٹی سی اور کول کی ہینڈلنگ کرتے ہیں اور یہ اسے بجری کے پرڈکشن ہوتی ہے یہ اس کا فروٹ فول ریزلٹ دے رہا ہے بسیکلی اس بیلڈنگ کا چلیں جی آگے چلتے ہیں جی یہ جی باغ ہے اوپن سپیس میں رائٹ سائیڈ پہ بھی دیکھیں جی یہ پارکنگ اریاز ہیں یہاں پہ تھوڑی سی کمی ٹرینے آتی ہیں کسی ٹائم پہ وہ پہ 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 چلے جاتے ہیں جی ویور اس ٹائم ہم جو کول جو پروجیکٹ ہے ہمارا سائی وال کول پروجیکٹ جو کو الیکٹریسٹی پرڈکشن ہو رہی ہے وہ تیرہ سو بیس میگا وارٹ کی ہے تو وہ اس کے راستے پہ ہم اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کا راستہ بھی یہ جی پاٹک ہے یہاں سے اس کے اوپر ریلوے کروسی ہوتی ہے ایک چھوٹی سڑک ہے جو اس کول پروجیکٹ کی طرف جاتی ہے یہ ساتھ ساتھ ایک کینال ہے لوئر باری دعاو کینال ہے یہ کوئی جتنا بھی اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے کوئی ساٹھ ہزار کیوبک میٹر تو لیلی کا ساٹھ ہزار کیوبک میٹر اس کا جو پانی ہے وہ اس کو چاہیے الیکٹریسٹی پرڈکشن کے لیے تو یہ سپیشل سنیر کے کنارے اس کو لگایا گیا تھا اور یہ لوئر باری دعاو کینال ہے اس کا بھی ویو پر سے دکھائیں گے یہ جو ویور جو ہے نا کینال یہ ہیٹ بلو کی ہے یہاں سے قریب ہی ہے پندرہ بیس کلومیٹر دور ہوگا زیادہ ہے میرے خیال میں پچاس کلومیٹر کے قریب ہوگا وہ وہاں سے پانی کو کیری کرتی ہے اور یہ یہاں سے آگے کروس کر جاتی ہے بیچ میں اس کو فیڈ بھی کر رہی ہے یہ جو کول پروجیکٹ ہے الیکٹریسٹی کا یہ جی وہ سٹیشن کی بیک سائیڈ آگئی ہے یہ دیکھیں یہ سٹیشن کی بیک سائیڈ ہے یہ جو آپ کو دکھائی تھے یہ آپ کو سامنے ہیں رنگ میں سٹیشن نظر آ رہا ہے یہ جی ہماری جو ہوپر رین ہیں جتنی ویگنز ہیں یہ کھڑی ہیں یہ آٹھ سو کے قریب ہیں یہ جو ہاسٹر بیلڈنگز ہیں یہاں کا جو سٹاف ہے اس کے لئے تھی یہ ساری بیلڈنگز یہ مشین ریموو ہو رہی ہے یہ جی اس کا بریج سپیشل بنا تھا اس کو جو راستہ دے رہے تھے اس کے لئے یہ ہے بیورٹ دیکھیں کتنی بڑی نہر ہے یہ یہ میرے بیک سائیڈ پر آپ کو نظر آ رہی ہے ساری کنال وہ کافی بڑی کنال ہے یہ یہ سارے کے سارا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو بجلی کا ہے منصوبہ جو کول آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ اس کو فیڈ بھی کر رہی ہے یہ سائیڈ کی کچھ پکچرز ہیں جو کول پاور پلانٹ کی بھی ہیں ریلوے سٹیشنز کی بھی ہیں اور اس میں چمنیز بھی ہیں میکینیکل بیلڈنگز ہیں اس کے علاوہ یہ ریلوے کی جو لائن کی پکچرز ہیں یہ کول کیسے لے کے آ رہے ہیں اس کی ہے یہ بوگیوں میں جو وین اور ہوپر وین اس میں لے کے آ رہے ہیں اور یہ بجلی کی پروڈکشن شروع ہے اور یہ سارا اس کا مین ایلیویشن ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے جی ویور اس ٹائم میں پہنچ گیا ہوں سائیوال جو کول پاور پروجیکٹ ہے ہمارا یہ پنجاب کے لیے اس کی جو کپیسٹی ہے اس میں دو اس میں ہمارے جو نا مجلی گر بنے میں ہیں اس میں ایک ہی کپیسٹی ہے چھے سو ساٹھ میگا وارٹ اس کی ٹوٹل کپیسٹی ہے تیرہ سو لیس میگا وارٹ اور ساتھ اس کے ایکسٹینشن ایک لگائی ہوئی ہے جو فردر ون تھاؤزن میگا وارٹ کی ہوئی جو بھی انہوں نے فکس نہیں کی اس کے لیے انہوں نے یہاں سے ساٹھ ہزار کے قریب کبیٹ میٹر جو وارٹر ہے ڈیلی کا لیتے ہیں اور یہ ساتھ باری جواب کے نال بھی ہے اور اس کے لیے جو چائنہ نے سی پیک کے جو ہمارا روٹ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے لون دیا وایا بسکلی پاکستان کو اس کی جو کاؤسٹ ہے اس پروجیکٹ یہ ٹو بلین ڈالر ہے اس کے لیے جو کول لے کے آ رہے ہیں بیسکلی وہ لے کے آ رہے ہیں انڈونیشیا اور ساؤتھ افریقہ کا ساتھ اپنا کول جو مائن جو آثورٹی ہے ہماری سندھ میں وہ بھی یہ یوز ہو رہا ہے اب اس میں کتنی مکسنگ وہ بھی کہتے ہیں جی مکسنگ میں سلفر ہے اور لائم ہے پاکستان کے مکسنگ نہیں کر پاتے پتے ہیں اب کونسا یوز کرتے ہیں جی ویور اس میں ایک اور انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ جتنا بھی کول یوز کرتے ہیں تو اس کی ایش اڑتی ہے اس کے لیے انہوں نے سپر کرٹیکل ایکوپمنٹ بھی لگایا ہے جو کہ ایر کی جو پوالٹی ہے انڈیکس کو اس کو بھی کٹرول کرتا ہے اور یہاں پہ بچومینیس کول جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے اور اس کی جو ہرارے ہیں بجلی میں وہ کافی ہائی ہوتے ہیں اور بیسکلی یہ جو پراجیکٹ ہے یہ کیا ہے بیسکلی اس کیbourیos یہ ہے کہ جتنا بھی پانی آتا ہے وہ کول سے برن کرتے ہیں اور اس سے یہ جو بوائلر لگے ہوئے ہیں ان میں وہ پانی کو ہیٹ اپ کرتے ہیں اور اس سے سٹیم بنتی ہے اور سٹیم سے یہ بیسکلی یہ ساری کی ساری یہ تھرمل کہلیں یا یہ کول کی جو بجلی جو اس کی الیکٹرسٹی کی پروڈکشن ہے وہ اس طرح سے یہ ہو رہی ہے اس کا جو میتھوڈولوجی ہے یہ والی ہے اور یہ کافی فروٹ فل ہوئے ہیں اور کافی انہوں نے سپورٹ کیا ہے ہمارے بابدہ کو جو الیکٹی سٹی کا شارٹ فالتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو ریلوے کی جو ویگنز ہیں ہوپر وینز ہیں آٹھ سو ہیں اور بیس ریلوے لوکومیٹو ہیں وہ لے کے آتے ہیں ڈیلی بیس پہ اور یہاں سے تیرہ سو بیس نیگا بارڈ جو ہے ہماری جو بجلی ہے وہ یہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہے اور یہ ایک اس سے جو لوکل جو ایمپلائیمنٹ ہے اس کو بڑا ہی بینیفٹ ہوا ہے اور تقریباً یہ کوئی تین ہزار کے لوگ جو ہیں لوکل لیبر یہاں پہ جاب کرتی ہے اور کوئی ساڑھے تین سو جو انجینئرز ہیں جو آفٹریٹس اناغریشن جو ہے وہ یہاں پہ جاب کر رہے ہیں اور یہ بجلی بھی پروڈکشن ہو رہی ہے اسی طرح سے ہویلیاں میں ہے تھا کوٹ میں ہے یہ یہاں سائی وال میں ہے اس طرح سے اور بھی کافی بنے تھے تو بیسکلی یہ پاکستان کی جو سگنیفکنز ان کی بہت زیادہ ہے الیکٹری سیٹی کا جو بہت سارا شارٹ فال تھا 2008 تک وہ اس میں بعد میں انہوں نے کافی کور اپ کی ہے ابھی بیس بائیس زار میگا بارٹ کی ہماری کوئی کنزمشن جو ان کی پروڈکشن ہے لیکن یوز جو ہے وہ بھی کوئی اٹھارہ بیس زار کے قریب ہو رہی ہے تو یہ ساری اس کی سیچویشن ہے تو یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے کنسٹرکشن بھی اس کی بہترین ہوئی ہے دو اس میں یہ ڈونز ہیں باقی الیکٹریکل کا جو میکینیکل کی جو بیلنگز ہیں وہ بھی ہیں تو اوپر آل یہ سارا سیچویشن ہے اور یہ کافی اچھے پروجیکٹ ہیں اور یہ پاکستان کے لیے بجلی جابز کرییشن یہ کافی اچھے ہیں تو انجینی شتیاب جو ہے تو آپ کے لیے میں سپیشلی در آیا تھا تو یہ ایک انفرمیسٹک جو ایک ویڈیو لے کے تو تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو کافی انفرمیشن دے گی ہے ویڈیو تو انجینی شتیاب جسانی گو اسلام علیکم